ہم آج نکالیں گے خون کے پاکلا میں سے یعکوب کا خط اور اس کا پہلا بات اور اس کی آیت نمبر دو تین اور چار آئیت کل رات تک میرے دل میں تھا کہ میں نے جو سیریز شروع کی ہوئی ہے ہم ایمان کے سورماوں کی زندگی پر غور کر رہے تھے ہم اور پھر بیچ میں لوگ ڈاؤن آگیا اور اس کو میں آگے نہیں بڑھا سکا تو میرے دل میں تھا کہ اس میں سے جو اگلا جو بندہ تھا جس کی لائف پر ہم نے غور کرنا تھا وہ تھا سمسون تو میں چاہتا تھا کہ اس کی لائف کے وسیلہ سے ہم ایمان کی باتوں کو سیکھ سکیں لیکن اس کے بعد خدا نے میرا دھیان انعائتوں کی طرف لگایا جو یعکوب کے خط میں سے ہم پڑھیں گے اے میرے بھائیو تم جب ترہ ترہ کی آزمائشوں میں پڑھو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش سبر پیدا کرتی ہے اور سبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے آمین پہلی بات جو یعکوب کہتا ہے کہ جب تم ترہ ترہ کی آزمائشوں میں پڑھو تو اس کو خوشی کی بات جانو جب تم آزمائشوں میں پڑھو تو اس بات کے لئے خدا کا شکر کرو کہ ہم آزمائشوں میں پڑھ رہے ہیں یعکوب نے یہ خط جو ہے ایمانداروں کو لکھا ہے کلیسیا کو لکھا ہے ان لوگوں کو لکھا ہے جو ایماندار ہیں جو مسیح اسو کو جانتے ہیں جنہوں نے خدا کی قدرت کو اپنے درمیان میں کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جو یہ سمسی پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان کو سمجھتے ہیں اور خدا کے ساتھ وہ چل رہے ہیں خدا کے ساتھ ان کا ایک گہرا رشتہ ہے ایماندار لوگ ہیں یہ جن کو یعکوب نے یہ خط لکھا ہے اور ایماندار لوگوں کو یعکوب یہ بات کر رہا ہے کہ جب تمہاری زندگیوں کے اندر آزمائشیں آئیں تو تم اس بات کے لئے خدا کی شکر گزاری کرنے ہم بھی ایماندار ہیں آزمائشیں ہماری بھی زندگی میں آتی ہیں مشکل کا پریشانی کا دکھ کا ایماندار کی زندگی میں آنا اس کے لئے ترقی کا باعث ہوتا ہے ہم اس کے لئے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم انسان ہیں ہم دکھی بھی ہو جاتے ہیں ہم پر پریشر بھی آ جاتا ہے لیکن رومیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لئے بھلائی پیدا کرتے ہیں اور یہ خط جو لکھا گیا ہے یہ بات جو یعکوب کہہ رہا ہے یہ خدا سے محبت رکھنے والوں سے کہہ رہا ہے ایمانداروں سے کہہ رہا ہے ہم بھی ایماندار ہیں ہماری زندگی میں بھی دکھ آتے ہیں پریشانی آتی ہیں ہماری نوکریوں پہ بھی مشکل آ جاتی ہے بہت ہمارے خلاف ہو جاتا ہے سیلری بھی لوگ ڈاؤن میں بہت سارے لوگوں کی کم ہو گئی ہے بہت سارے لوگوں کی جابز چھوٹ گئی ہیں اور بیماری کا ایک پریشر ہے ایک فینینس کا پریشر ہے اور دوسرا ہمارے ملک میں جو ایکنومیکل کرائیسز آ رہا ہے چیزوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے چند دن پہلے میں نے ایک دوست سے میں بات کر رہا تھا وہ یو اے ای میں تھا تو اس نے کہا کہ یہاں پہ مہنگائی اس طرح سے بڑھ رہی ہے کہ جو چیز یہاں پہ دو روپے کی تھی وہ دس روپے کی ہو گئی ہے تو یہ ایکنومیکل کرائیسز جو پوری دنیا کے اندر آ رہا ہے سو بظاہر تو یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ہم اس کے لئے کیسے شکر گزاری کریں ہم نے شکر گزاری اس لئے کرنی ہے کیونکہ خدا سارے حالات کو کنٹرول کرتا ہے سارے حالات سارا محول ساری حکومتیں ہر طرح کے حالات اور ہر طرح کا محول جو ہے خدا کے اختیار کے اندر ہے خدا ہر طرح کے اختیار کا مالک ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے ہم چاہے پریشانی کی گہرائی کے اندر گر جائیں یا پتال کے اندر بھی گر جائیں یا مایوسی کے سائے بھی ہمیں گھیر لیں خدا اس وقت بھی ہمیں سبھا لیتا ہے ایک ٹرائپ جو ابلیس امانداروں کے لئے لگاتا ہے وہ ٹرائپ یہ ہے کہ یار تو تو دعا بھی نہیں کر پا رہا کئی دن ہو گئے ہیں کئی مہینے ہو گئے ہیں تو تو چرچ بھی نہیں جا رہا تو تو بائبل بھی نہیں پڑ رہا تیری لائف میں تو کمزوری بھی ہے تو تو خدا کسا چل بھی نہیں پاتا تو خدا کیسے تیری دعا سنے گا یہ ایک بہت بڑا ٹرائپ ہے لیکن میرے عزیزو خدا ہمارے کاموں کی وجہ سے ہم سے محبت نہیں رکھتا خدا ہم سے اس لئے محبت رکھتا ہے کیونکہ خدا خود محبت ہے خدا محبت ہے سو وہ ہم سے محبت رکھتا ہے اور جب اس نے یسو مسی کو اس دنیا میں بھیجا تھا تب تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے خدا کو اس وقت بھی علم تھا کہ دعوت اس زمین پر پیدا ہوگا اور وہ اپنی زندگی کے اندر یہ یہ کمزوری ہے اس کی لائف کے اندر ہوگی ان گناہوں کے اندر وہ گرے گا خدا یہ ساری باتیں جانتا تھا اس سے پہلے یسو نے ہمارے لئے کفارہ دے دیا ہے تاکہ ہم اس پر ایمان لاکر فتح پا سکے ہم اس پر ایمان لاکر نجات پا سکے گناہوں کی ماخی پا سکے سو خدا ہمارے کاموں کی وجہ سے ہماری دعاوں ہمارے روزوں ہمارے حدیوں کی وجہ سے ہمارے ساتھ کام نہیں کرتا بلکہ خدا اپنی رحمت اپنے فضل اپنی شفقت اور اپنی محبت کی وسیلہ سے ہمارے ساتھ کام کرتا ہے سو جب بھی ہمارے دل میں ابلیس یہ خیال ڈالے کہ بھئی خدا تیری دعا نہیں سنے گا تو اس کو بتا دے کہ خدا نے یسو کا کفارہ میرے لئے اس لئے دیا تھا تاکہ وہ میری دعاوں کو سنے تاکہ وہ مجھے فتح میں لے کر آگے بڑھے سو ہم نے کام شروع ہو جاتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ کام شروع ہو گیا اب ہمارے حالات سیدھے ہو جائیں گے مثال کے طور پر ہم کوئی بزنس شروع کر لیتے ہیں ہم نے بزنس شروع کر دیا ہمیں انکم بھی آنی شروع ہو گئی ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب سیٹ ہو جائے گا ہمارے حالات سیدھے ہو جائیں گے پھر کیا ہوتا ہے ہمارے بزنس میں بہت بڑا لاؤس ہو جاتا ہے ہمارا سب کو چلا جاتا ہے اس وقت بھی اگر ہم خدا پر نگاہ لگائیں اور خدا کی شکر گزاری کریں کہ خدا مند میرا بزنس تیرے اختیار کے اندر ہے میرے پاس سے تو سب کچھ چلا گیا ہے لیکن تو ابھی بھی اختیار کا منبع ہے تو اس نقصان کے وسیلہ سے بھی مجھے فائدہ دے سکتا ہے یہ بات اصل میں یعقوب کر رہا ہے کہ آزمائسوں میں خوشی مناؤ کیونکہ آزمائس کے آنے سے سبر پیدا ہوتا ہے اس سے ہمارے ایمان کی آزمائس ہوتی ہے ہمارے ایمان کی آزمائس ہوتی ہے ہم کہتے تو ہیں کہ ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں لیکن جب نقصان ہوا ہمارے کاروبار کے اندر پہلے ہمارے پاس کاروبار ہی کوئی نہیں تھا پھر ہم نے کاروبار شروع کر لیا تھوڑا سا فائدہ ہوا پھر نقصان ہو گیا پہلے سے زیادہ گھاٹے کے اندر ہم سے لے گئے اب یہ وہ مقام ہے جہاں پہ ہم نے ایمان کو ظاہر کرنا ہے ہم نے ایمان کو دکھانا ہے ہم نے خدا پر نگاہ لگا کے خدا کو یہ بتانے کہ خدا میرا توقع تجھ پر ہے میں پہلے سے بری جگہ پہ چلا گیا ہوں لیکن میں جانتا ہوں کہ تو اس نقصان میں بھی مجھے فائدہ دے دے گا ہمارے ذہن میں کئی دفعہ ذریعہ نہیں ہوتا کہ کس طرح سے ہمیں خدا فائدہ دے گا ہمیں ذریعہ ذریعہ پر نگاہ لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ذرائع اور وسائل اور حالات خدا پیدا کرتا ہے ہم نے خدا پر نگاہ لگانے خدا نہیں سارے حالات ہمارے لئے پیدا کر دیں سو جو یعقوب بات کر رہا ہے کہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہوتی ہے ہم کہتے تو ہیں کہ جو ہم یسو پہ ایمان رکھتے ہیں یسو مارے ساتھ ہے یسو نے وعدہ کیتا ہے اور دنیا دے آخر تک ساڑے نہ آ لگا ہے کہتے تو ہیں لیکن ہمارا ایمان کم پرکھا جائے گا یہ ہمارے ایمان کی پرک کا وقت ہے یہ لوگ ڈاؤن ہے اور پینڈیوک ہے پوری دنیا کے اندر وبا پھیلی ہوئی ہے اور لوگ جو ہیں پریشان ہیں یہ ہے میرے عزیزوں وہ وقت ہے جب بہت سارے لوگوں کا ایمان پرکھا جا رہا ہے سونا پرکھنے کے لیے ان کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے سونار کے پاس اور وہ اس کو کسوٹی پر پرکھتے ہیں تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سونا خالص ہے یا نہیں ہے یا سونے کو آگ میں رکھتے ہیں اس کے اندر کی کسافتیں اور جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں کئی دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں چیزیں ملا دیتے ہیں غیر ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں آگ میں جل جاتی ہیں اور خالص جو رہ جاتا ہے وہ سونا ہوتا ہے سونا جلتا نہیں ہے اسی طرح سے حالات کی آگ جو ہے یہ ایک ایسی آگ ہے جس کے اندر سے ہمارا ایمان خالص بن کر سامنے آتا ہے ہمارے ایمان کی اصل شکل خدا لوگوں کو بھی دکھاتا اور ہمیں بھی دکھا دیتا ہے کہ تُو بیٹے ایمان پر اس جگہ پر کھڑا ہوئے ابرہام سے خدا نے کہا تھا اپنے بیٹے کو میرے لئے قربان کر دے اور یہ بڑی جو ہے ایک مشکل بات تھی مشکل گھڑی تھی ابرہام کے لئے پہلی بات ابرہام کے لئے یہ تھی کہ خدا نے پچھتر سال کی عمر میں اس سے وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے قوموں کا باب نہ ہوں گا میں تجھے اولاد دوں گا اور تیری نسل سے بادسہ پیدا ہو گئے اور تُس سے قومیں پیدا ہو گئے تُس سے بڑی قوم پیدا ہو گئے ابرہام سے خدا نے وعدہ کر دی گیا کم کی ہے جب وہ پچھتر سال کا ہے پچھتر سال کا ہے بڑا آدمی ہے اور اس وعدے پر ایمان لے آیا ابرہام پچیس سال با جا کے یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے کس کی عمر ہے پچیس سال سیف کی پچیس سال آپ کی عید تو کم ہے سیف کی عمر میں بھی پچیس سال سے کم ہے اس نے انتظار کیا ہے اور یہ جو پچیس سال کا ٹائم تھا یہ اس کے ایمان کی پرک کا ٹائم تھا ایمان کی آزمائش کا وقت تھا کہ کیا وہ ایمان پر کھڑا رہتا ہے یا نہیں رہتا پچیس سال تک اس نے انتظار کیا ہے ہم بھی چیزوں کے لئے خدا پر ایمان رکھ رہتے ہیں لیکن جو انتظار کی گھڑی ہوتی ہے ہم اس میں ایمان شو نہیں کر پاتے ہم نے ایمان کو شو کرنا ہے اب یہ جو لوگ ڈاؤن ہے پینڈیمک ہے پوری دنیا کے اندر یہ وہ وقت ہے جس کے اندر ہم نے ایمان پر قائم رہنا ہے ہمارا کاروبار میں کمی آگئی ہے ہمارے فینینس میں کمی آگئی ہے بیماری آگئی ہے لوگوں میں ٹینشن بڑھ رہی ہے میں تھوڑے دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے ڈپریشن بڑھ رہا ہے پینڈیمک کی وجہ سے کرونا کی وجہ سے تو لوگ جو ہیں گھروں کے اندر پریشانی کا سکار اور بہت سارے مسائل میں اضافہ ہوا ہے بہت ساری پریشانیاں جو ہیں شخصی اور خاندانی طور پر بڑھ گئیں گے لوگوں کی لیکن جب پریشانیاں بڑھ جائیں جب مجبوریاں بڑھ جائیں جب حالات خراب ہو جائیں یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہم نے ایمان پر کھڑے رہنا ہوتا ہے تو اب رہا ہم نے پچیس سال تک ایمان رکھا ہے پچیس سال بعد اس کو سو سال کی عمد میں اس کو بیٹا ملا بیوی اس کی نبے سال کی ہو گئی تو ناممکن حالات ہیں خدا حالات کو اور ناممکن کی طرف لے کر جا رہا ہے پچیس سال کا تھا امید زیادہ تھی وہ سو سال کا ہو گیا ہے اور نا امیدی کی حالت کی طرف وہ بڑھ رہا ہے لیکن وہ نا امیدی کی حالت میں چلا گیا ہے سو سال کا وہ ہو گیا لیکن رومیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ وہ ایمان میں بڑا نہیں ہوا تھا ایمان میں وہ جوان تھا ایمان میں وہ قائم تھا اور جب بیٹا ہو گیا بیٹا بڑا ہو گیا پھر خدا نے کہا کہ اس کو میری عبادت کے لئے قربان کر دیں میرے حضور قربان کر دیں اس کو اب وعدہ ہے اس سے کہ ابھی تیرے سلق سے جو بیٹا پیدا ہوگا اس کے وسیلہ سے بڑی زوراور قوم پیدا ہوگا اب ایک ہی بیٹا ہے خدا کہہ رہا اس کو بھی میری عبادت کے لئے میری پرستش کے لئے سوختنی قربانی کے لئے قربان کر دیں اب یہ وہ ٹائم تھا جب ابرہام کے ایمان کی پرخ کی گئی ہے لیکن ابرہام کی تابداری یہ تھی کہ ابرہام خدا کا حکم سن کر چل پڑا ہے بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا لوکروں کو بھی ساتھ لے لیا اور سوختنی قربانی جو ہوتی تھے اس کو جلا دیا جاتا تھا اس وقت خیر شریعت تو نہیں تھی لیکن سوختنی قربانی کو جلایا جاتا تھا اور خدا نے کہا تھا کہ سوختنی قربانی کے لئے اس کو قربان کر دیں ابرہام لے گیا ہے اس کو لکھا کہ ابرہام نے یہ ایمان رکھ لیا تھا کہ جب اس کو قربان کر دوں گا تو خدا مردوں کو بھی زندہ کر دے گا اس بندے نے یہ ایمان رکھ لیا تھا کہ جب میں اس کو خدا کے حضور میں قربان کر دوں گا تو خدا میرے مرمے بیٹے کو بھی زندہ کر دے گا ابرہام بائیول کے اندر ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس ریزریکشن کا مکاشوہ موجود ہے ابھی تک اس سے پہلے کوئی مردوں میں سے زندہ نہیں ہوا بائیول میں نہیں درجہ ہے کہ پرانے حد نامے میں ابراہام کے زمانے کے اندر کوئی بندہ مردوں میں سے زندہ ہو ابھی تک کوئی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے لیکن اس وقت بھی اس نے ایمان رکھ لیا ہے کہ خدا میرے بیٹے کو مردوں میں سے زندہ کر دے گا یہ اس کے ایمان کا خالص پن تھا اس کے اس ایمان کی وجہ سے خدا نے آنے والی نسلوں پر اس کے ایمان کی سچائی کو اس کے ایمان کی حقیقت کو ظاہر کر دیا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی حالت میں کھڑا تھا جس کے اندر سوائے ایمان کے اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور اس نے اس حالت میں بھی ایمان رکھا ہے جب ہمارے پاس کچھ نہ ہو ہمارے ہاتھ کھالی ہو جائیں حالات ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں تو اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھام لیں ایمان کے اقرار کو مضبوطی سے تھام لیں کیونکہ جس خدا نے ہم سے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے ہم نے ایمان پر کھڑے رہنا ہے ہم نے ہل رہا نہیں ہے اور بائیول میں لکھا ہے کہ وہ بیٹے کو لے گیا اور خدا نے اس کو روک دیا اس نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تُو میری پوری پیر بھی کرتا ہے اور خدا نے وہاں پس کو برہ مہیا کر دیا سو ایمان کی آزمائش ہر بندے کی کی جائے گی اور اسی زمین پر کی جائے گی اس زمین پر ہم سے پہلے جتنے ایماندار گزرے ہیں ان سب کے ایمان کی آزمائش کی گئی ہے اور ہمارے بھی ایمان کی آزمائش کی جائے گی ایمان کی آزمائش دو طرح سے کی جاتی ہے ایک آزمائش تو یہ تھی جیسے خدا نے ابراہم کو کہہ دیا اور ہماری زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں مشکلات کے اندر ہم نے خدا پر ایمان نکھنا ہوتا ہے دوسری آزمائش یہ ہے جو ابتدائی کلیسیہ پر آئی کہ مسیح کا انکار کر دو تو زندہ رہو گے اگر مسیح کا اقرار کرتے رہو گے مسیح کو وسیح پر ایمان رکھو گے تو مار دیے جاؤ گا ایک طرح کی آزمائش یہ ہے ایمان کی ایک شخص تھا پولی کار اور وہ یحنہ رسول کا شاگر تھا اور اس کے لئے حکم جاری کر دیا بادشاہ نے کہ بھی اس کو پکڑ لو اس کو قتل کر دو اور خیر کلیسیہ تک یہ بات پہنچ گئی کہ بھی اس کے قتل کا حکم جاری ہو گیا ہے انہوں نے اس کو کہا کہ سر مسیح کے گواہوں میں سے مسیح کی فوجوں نے پھر سے اس کو نون لیا اور اس کو پکڑ لیا اور اس کے گھر تک جب فوجیں آ گئیں تو وہ دعا کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یار میں نے کوئی قتل تو کیا نہیں نہ میں نے کوئی جرم کیا مجھے صرف دعا کر لینے دو تو میں تمہارے ساتھ چلا جاؤں گا اس کو انہوں نے پکڑ لیا اس نے پہلے دعا کی دو ڈھائی گھنٹے دعا کرنے کے بعد وہ اس کو پکڑ کر لے گئے اس پلٹن کا جو سردار تھا اس نے اس سے کہا کہ بھئی تو مسیح کا انکار کر دے ورنہ تجھے زندہ جلا دیا جائے گا اس وقت میں روم کے اندر ایک سٹیڈیم تھا جس مسیح کو سزا دینی ہوتی تھی وہ اس سٹیڈیم کے در مجمع لگتا تھا پہلے اور ساری دنیا کے سامنے اس کو عذیت دی جاتی تھی یا زندہ شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا یا زندہ کو آگ میں جلا دیتے تھے یا مختلف طرح کی سزائیں تھی اس کو زندہ آگ میں جلانا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ساری دنیا دیکھ رہی ہے تو تو مسیح کا انکار کر دے تجھے ہم زندہ آگ میں نہیں جلائیں گے اس بندے نے کہا کہ تم میرے ہاتھ کھول دو کیونکہ میرا ایمان یہ سوپر ہے میں خود چل کر آگ میں چلا جاؤں گا اور میں مسیح کے لئے مر جاؤں گا لیکن میں ایمان سے انکار نہیں کروں گا ایمان کو تھامے رہو گا حبقوق کی کتاب کو اگر ہم پڑھیں تو حبقوق کہتا ہے کہ چاہے میرے تاک میں انگور نہ لگے اور میرے باغوں میں پھل نہ لگے میں تب بھی خداون پر توقع کروں گا سو ایمان کی ایک حالت یہ ہے جس کے اندر ہمیں سب کچھ ملتا ہے ایمان کی ایک حالت یہ ہے جس میں ہمیں کچھ نہیں ملتا عبرانیوں کے خط کے گیارویں باپ کے دو حصے ہیں ایک حصے کے اندر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان سے سب کچھ پا لیا اور ایک حصے میں وہ لوگ ہیں بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے ایمان رکھا اور وہ ایمان نے مر گئے اور انہیں وعدہ کیوں چیزیں نہیں ملی لیکن وہ ایمان میں مر گئے تھے ایک گیت ہم کہتے ہیں کہ اسی امید میں زندہ فدا ہے اسی ایمان میں اب موت آئے کہ ایمان میں مر جانا یہ بھی ایمان ہے اور ابراہم کی ایک خوبصورت بات یہ تھی اسرائیل کی سرزمین جو آج اسرائیل کی زمین ہے یہ ساری زمین خدا نے ابراہم کو دکھا دی تھی کہ یہ زمین میں تجھے اور تری اولاد کو دے دوں گا ابراہم اس زمین پر پردیسیوں کی طرح رہ رہا ہے خیمے لگا کر جھوپڑیوں میں رہ رہا ہے ہے وہ امیر آدمی تھا لیکن خیموں میں رہتے تھے یہ لوگ مالک نہیں ہے اس ملک کا لیکن ابراہم نے ایمان سرزمین کو مغلوب کر لیا تھا کہ یہ ملک میری اولاد کا ہے یہی وجہ ہے کہ آج تک کوئی دوسری قوم اس پر ٹہر نہیں سکی کیونکہ ابراہم نے ایمان سرزمین کو مغلوب کیا ہوا تھا ابراہم ایمان میں مر گیا تھا ایمان اس کا یہ تھا کہ خدا نے یہ ملک جو ہے میری اولاد کو دے دیا ہے اسی لئے آج تک کوئی دوسری قوم وہاں پر ٹھہر نہیں سکی اور اسرائیل کی سرزمین کے بارے میں ایک خاص اور حرانکن بات یہ ہے کہ جب غیر قوموں نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے اور اس ملک پر قبضہ کر لیا ہے تو جب انہوں نے حل چلایا ہے اور فصل بہو دیا ہے تو انہیں فصل کا پھالی نہیں ملا لیکن جب اسرائیلی واپس آگئے ہیں پھر انہوں نے بھیج بوایا تو زمین نے اپنا ہنڈر پرسنٹ حاصل دے دیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سرزمین ایمان سے مغلوب کر لی گئی ہے ابراہم نے اس کو ایمان سے مغلوب کر لیا ہوا سو ہم نے جن چیزوں کے لئے ایمان رکھا ہے بات تو یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں ہی دیکھیں گے اگر نہیں بھی دیکھتے ہیں پریشانی نہیں ہے ہم ایمان میں مر جائیں گے ابراہم کی طرح کہ یہ سرزمین ہماری ہے اور یہ ہماری اولاد کی ہے جن چیزوں کے لئے ہم نے دعا کی ہوئی ہے ہم نہیں دیکھیں گے تو ہماری اولاد کی زندگی کے اندر یہ چیزیں آئیں گی کیسی حران کن بات ہے کہ اس سرزمین پر دوسری کوئی قوم پھیر نہیں سکتے وہ فصل بوتے ہیں بیج بوتے ہیں ہر چلاتے ہیں محنت کرتے ہیں کھاٹ ڈالتے ہیں لیکن کچھ نہیں ملتا بنجر ہو جاتی ہے زمین سہرہ ہے وہ لیکن جب یہ لوگ آتے ہیں یہ کاشتکاری کرتے ہیں ان کو ہنڈڈ پرسنٹ ملتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سرزمین ایمان سے مغلوب کی گئی ہے سو ہم نے اپنے حالات کو ایمان سے مغلوب کرنا سیکھنا ہے جب ہمارے ایمان کی آزمائش ہو ہم نے ایمان کے دامن کو پکڑے رکھنا ہے ہم نے ییسو کو تھامے رہنا ہے ہم نے ییسو سے کہنا ہے کہ خدا میرا توقع تجھ پر ہے اور تُو میرے ساتھ ہے تُو تمام طرح کی مشکلوں اور دکھوں اور پریشانیوں میں میرے ساتھ رہے گئے مجھے نہیں چھوڑے گئے ایک بڑی خوبصورت بات ہے گزرے کئی دنوں سے میرے ذہن میں یہ چل رہی ہے یرمیہ کی کتاب کے اندر لکھی ہے یرمیہ کی کتاب کے اکتیسوے باپ کے اندر خدا کہتا ہے کہ میں اسرائیل سے اپنا عبدی اہد بند ہوا اور میں ان سے بھلائی کرنے سے باز نہ ہوں گا یہ اہدہ خدا کا کہ خدا ہمارے ساتھ بھلائی کرنے سے باز نہیں آگا مشکلات آئیں گی دکھ آئیں گے پریشانی آئیں گی لیکن ان دکھوں کے اندر ان پریشانیوں کے اندر خدا ہم سے بھلائی کرنے سے باز نہیں آگا خدا بھلائی کرتا رہے گا سو جو ایمان کی آزمائیس کا وقت ہے یعکوب کے خط میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس سے ہماری زندگی کے اندر سبر پیدا ہوتا ہے زندگیوں کے اندر نہیں ہیں اگر ہم اپنی فیملی لائف کو دیکھیں تو ہم بڑے جلد باز ہیں سبر کا اُٹھا ہے جلد بازی تو ہماری زندگیوں کے اندر سبر نہیں ہیں ہم ہر کام کو کرنے کے لیے جلد باز ہیں ہم اگر اشارہ باندھو جا میں پنجابی میں کہتا ہے نا اچوی لڑ جندی ہے کہ یار شارہ کھلے فٹا فٹ نکلے ہیں نہیں نکلا تو کئی دفعہ ویسے ہی نکل گاتے ہیں آج کل تو کامروں کا بڑا ڈارہ کبھی چلان کا آ رہا جانا ہے لیکن ایک بیچینی ہے ہمارے اندر کہ یار ہم ٹھہر نہیں سکتے ہیں ہم سوپر سٹور پر چلے جاتے ہیں جیسے ہائپر سٹار ہے یا میٹرو ہے لائن میں لگنا پڑتا ہے لائنیں بڑی لمبی ہوتی ہیں ہمارے ساتھ اندر سبر نہیں ہے کہ اپنی باری کا انتظار کر لیں خدا کے وعدوں کے پورے ہونے کا ایک وقت ہے تب تک ہمیں سبر کرنا پڑے گا اور مسیح میں چلتے ہوئے خدا ہمارے سبر کے وقت کو لمبا کرتا جاتا ہے سبر کے وقت کو لمبا کرتا جاتا ہے شروع میں ہماری دعاوں کا جواب فوراں آتا ہے لیکن جیسے جیسے ہم مسیح میں چلتے جاتے ہیں خدا ہمارے اندر سبر پیدا کرنا چاہتا ہے ہماری دعاوں کا جواب لیٹ ہوتا جاتا ہے یہ بات نہیں ہے کہ خدا جواب نہیں دیتا وجہ یہ ہے کہ خدا ایمان کی آزمائش کے وقت میں ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے ہمارے اندر صبر پیدا کرتا ہے ہم بڑے جلدباز ہیں کئی بار ہم فیملی کے اندر جو ہے بہت سارے جو مسائل ہیں وہ اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ جلدبازی بہت ہے جلدبازی کی وجہ سے ہم بہت سارا نقصان بھی کر لیتے ہیں مجھے یاد ہے ہم نے سکول کی ٹرپ میں جانا ہا جلدی جلدی کے اندر میں شرٹ اس طریق کرنے لگا وہ شرٹ ہی جال گئی تو جلدبازی کا نقصان ہوتا ہے جب میں مسیح میں آیا میں تقریباً دوہزار شے کے اندر میں نے اس چرچ میں آنا شروع کیا اور دوہزار نو کے اندر مجھے پاسٹر جسٹن نے خدمت کے لیے مسا کیا تھا تو جلدبازی بڑی تھی میرے اندر کہ میں جلدی سے خداوند کے لیے یوز ہوں مجھے یہ تھا میں روزے بھی رکھتا ہوں میں دعا بھی کرتا ہوں سب کچھ ہوگا تو تقریباً دوہزار چودہ کے اندر پاسٹر جسٹن سے خدا نے کلام کیا کہ دعوت کو کہا کہ ابھی سبر کر میرے وقت کا انتظار کر خدا کے لیے استعمال ہونے کا بھی ایک وقت ہے موسیٰ مدیان میں چلا گیا تھا موسیٰ پہلے تو مصر کے اندر تھا مصر میں پروری سپائی چالیس سال کا ہو گیا چالیس سال بعد وہ مدیان کے اندر گیا ہے جب وہ چالیس سال کا ہوا ہے تو سٹیفنس کے واز کے اندر مال کی کتاب میں لکھا ہے کہ موسیٰ کو پتا چل گیا تھا کہ خدا میرے وسیلہ سے بنی اسرائیل کو ازاد کرائے گا اسی لیے اس نے بندہ مار دیا تھا کہ میرے بھائیوں کو پتا چل جائے کہ ان کو رہائی دینے والا میں ہوں لیکن پھر کیا ہوتا ہے پھر وہ بندہ اس کو کہتا ہے کہ بھئی جیسے تو نے مصری کو مار دیا تو مجھے بھی مار دے گا موسیٰ در کے بھاگ جاتا ہے مدیان میں بھاگ جاتا ہے پھر چالیس سال لگتے ہیں اس کو خدا کی خدمت کے لیے تیار ہونے کے لیے سو اس سے پہلے کہ ہم خدا کے لیے استعمال ہو خدا میں تیار کرتا ہے اور یہ جو تیاری کا وقت ہے اصل میں یہی سبر کا وقت ہے سو سبر کرنا میں نے بھی سیکھنا تھا میں نے بھی سبر کیا بہت ساری باتوں کے لیے خدا نے مجھے سبر کروایا اور بہت ساری باتوں کے لیے ابھی میں سبر کر رہا ہوں اور جیسے میں نے آخری کلام جو سنایا تھا کہ بیابان میں تحفظ کلام تو خدا میں سکھانا چاہتا ہے خدا ہمیں حالات کے وسیلہ سے ٹرینڈ کرتا ہے تاکہ ہم شبر کرنا سیکھ رہے ہیں کیونکہ شبر کے وسیلہ سے ہماری زندگی کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے ہمیں پتا چاہ جاتا ہے کہ نہیں خدا میرے ساتھ ہے خدا مجھے چھوڑے گا نہیں خدا نہیں مجھے چھوڑے گا تو ہماری زندگی کے اندر تحمل آجاتا ہے ہماری زندگی کے اندر سے جلدبازی ختم ہوتی ہے اور جلدبازی کی وجہ سے ہم امیچور رہتے ہیں مچور ہوتا نا بندہ کہ بھئی ہم کہتے ہیں تو ہوتے سہنہ بیانا ہے مچور ہوتا وہ بندہ بزرگ گیا ہے تو خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر مچورٹی ہو مسیح میں چلتے ہو اور یہ سبر سے پیدا ہوتی ہے سیمول کے کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے خداوند کا صندوق جو تھا اس وقت بیل گاڑیوں کے اوپر اہد کے صندوق کو رکھ کر لارہے تھے تو ہوا کیا کہ بیل گاڑی نے ٹھوکر کھائی اوزہ نے ہاتھ بڑھا کر اہد کے صندوق کو پکڑنا چاہا ہے کہ کہیں اہد کا صندوق گرنا جائے جبکہ اہد کے صندوق کے لانے کا طریقہ جو شریعت میں لکھا ہوا یہ تھا کہ لاویوں میں سے کہات کے گھرانے کے لوگ کہاتی لوگ اہد کے صندوق کو اپنے کندوں پر اٹھا کر لائیں گے سارے لاوی نہیں لاویوں میں سے کہات کے گھرانے کے لوگ کہاتی تو یہاں پہ داؤد نے اس حکم پر غور نہیں کیا اس حکم کو پتہ نہیں وہ بھول گیا ہے یا کیا ہے لیکن یہ اہد کا صندوق لائے جا رہا ہے ارادہ اچھا ہے لیکن خداوند کے طریقے سے نہیں لائے جا رہا اور اوزہ نے جلدبازی کر دیا جیسی وہ گرنے لگا اس نے ہاتھ بڑھا دیا لکھا ہے وہ اسی جگہ پر مر گیا یہ جلدبازی کا نقصان ہے سو مسیح میں چلتے ہوئے جلدبازی کی گنجائش نہیں ہے جلدبازی ہماری ترقی کو روک دیتی ہے اتنے سالوں کے اندر وہیں تقریباً پندرہ سال ہو گئے اس چرچ میں اتنے سالوں میں بہت سارے لوگ آئے ہیں میوزیشن بھی آئے ہیں کئی کئی خدمت کے گھر سے بھی آئے ہیں کئی لوگوں نے یہ کہا کہ بھی ہمیں خدا نے کہا کہ آپ کے ساتھ خدمت کریں لیکن کیونکہ ان کے اندر صبر نہیں تھا وہ جلدبازی میں تھے وہ ایک اتوار آئے ہیں دوسرے اتوار ہیں تیسرے اتوار وہ کسی اور چرچلے گئے جلدبازی میں تھے وہ سوہ خدا کو جلدبازی پسند نہیں ہے خدا ہماری دعاوں کا جواب اس لئے ڈلے کر دیتا ہے تاکہ ہمارے ایمان کی پرک ہو تاکہ خدا ہمارے اندر کا ایمان دیکھ سکے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارے ایمان کی پرک ہوتی اس سے ہمارے اندر صبر پیدا ہوتا ہے مچورٹی پیدا ہوتی ہے جیسے بچہ چھوٹا ہوتا ہے بچہ زد کرتا ہے کہ بھی مجھے یہ چیز چاہیے رونا شروع ہو جاتا ہے لیکن جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے ہم اسے کہتے ہے کہ بیٹا باپ سمجھدار ہیں اب آپ باتوں کو سمجھیں اس چیز کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ہم اس کی ساری ضرورتوں کو جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے ساری چیزوں کو نہیں پورا کرتے ساری ضرورتوں کو کیونکہ ہم بچے سے توقع کرتے ہیں کہ بچہ اس بات کو سمجھے اسی طرح سے مسیح میں چلتے ہوئے خدا ہم سے توقع کرتا ہے کہ ہم سبر کرنا سیکھیں خدا کے معاملات کو سمجھنا شروع کریں سو ہم آنکھوں کو بند کریں گے اور پہلی چیز جس پر ہم نے غور کیا وہ یہ تھی کہ ہم نے شکر گزاری کرنی ہے پریشانیوں کے لیے اعزمائشوں کے لیے دوسری چیز ہم نے اعزمائش کے وقت کے اندر ایمان کو شو کرنا ہے کیونکہ یہ ہمارے ایمان کی آزمائش ہے تیسری بات یہ ہے کہ ایمان کے وسیلہ سے ہماری زندگی کے اندر سبر پیدا ہوتا ہے سو آئیں گے آنکھوں کو بند کریں گے اور سارے تھوڑی دیر کے لیے خداون کی شکر گزاری کریں گے اور اس کلام پر ہم غور کریں گے اور خداون سے کہیں گے کہ خداون جب میرے ایمان کی آزمائش کی جا رہی ہے تو مجھے فضل بخص دے مجھے توفیق بخص دے کہ میں آزمائشوں کو پوزیٹیوٹی سے دیکھ سکوں مصبت طریقے سے دیکھ سکوں کہ یہ میری ترقی کے لیے آئیں ہیں اور میں ان کے لیے تیری شکر گزاری کر سکوں اور میں مشکلوں کے اندر ایمان شو کر سکوں اور میرے موجزے کے بیچ کا جو وقت ہے جو انتظار کا وقت ہے میں اس میں ایمان دکھا سکوں تاکہ میری زندگی کے اندر سبر پیدا ہو سکے حالیلویہ